اسلام علیکم یہ ایک انٹریسٹنگ وائر پزل ہے تو اس کا لاجک سمجھنا ہے صرف لاجک سمجھیں گے تو پھر اس کو آرام سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں تو دیجے اس کا جو سمال وائر ہے ایک بگ وائر ہے سمال وائر ہے سمال وائر کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے کیونکہ وہاں تو گول رنگ چھوٹا ہے تو جو بڑا رنگ ہے وہاں سے ہم نے اس سمال وائر کو نکالنا ہے اور اس کا جو ٹکنیک ہے وہ یہاں پہ یہ جو توڑا سا فاصلہ نظر آ رہا ہے اس میں ہی سارا ٹکنیک ہے اس سے ہم اس کو کولیں گے سب سے پہلے ہم اوپر سے یہ نیچے سے یہ اس کے مو سے رنگ ہم نکالیں گے یہ اندر کی طرف جاتا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو نیچے سے اوپر لائیں گے پہلے نیچے تھا اب ہم اوپر لے آئیں تو اوپر کے بعد اس کے جو بلکل گولڈ رنگ ہے یہاں سے ہم اس کو نکالیں گے بیچ راڈ میں آ گیا اب اس کے بعد یہ اوپر تھا اب پھر ہم اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں تو نیچے لے جانے کے بعد اس کو ہم جو بگ رنگ ہے باہر سے ہم اس کو اندر لے کے جاتے ہیں اب یہ پھر نیچے تھا تو اس کو ہم پھر اوپر لے کے جائیں گے تو اس طرح یہ ہم ہم اس گولڈ رنگ سے بھی اس کو نکال رہیں گے اور یہ چھوٹے سے جو چھوٹا سا وائر ہے یہ بیچ میں آ جائے گا اب یہاں سے ہم اس کو سیدھا نہیں نکال سکتے کیونکہ یہ ابھی بھی یہ رنگ چھوٹا ہے اور یہ جو ہے چھوٹے رنگ ہے اس میں گول جو سرکل ہے اس کا بڑا ہے تو اس کو نکالنے کا طریقہ جو میں نے بتایا تھا یہ یہاں سے اس کو ہم آرام سے نکال سکتے ہیں یہ جو چھوٹے سے رنگ میں توڑی سی خلا ہے یہ اصل میں اس سے یہاں پہ ٹکنیک ہے اس کا یہ ابھی کہاں پہ بھی یہ جو سنگل رنگ ہے یہاں سے ہم اندر لے کے جا سکتے ہیں سیدھا یہ نہیں جا سکتا سیدھا اس کو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس گولڈ رنگ میں اندر چلا جائیں تو یہ اوپر نیچے اوپر نیچے یہ ٹکنیک ہے اسی طرح ہم اس کو دوبارہ اگر اندر لے کے جاتے ہیں تو اس کا بھی یہی ٹکنیک ہوگا کہ ہم اس کو یہ ہم نے دیکھا اوپر سے ہم نے اس کو ڈالا تو پہلے اوپر آ گیا اب نیچے کر دیا ہم نے نیچے آنے کے بعد اس کو ہم یہ گولڈ رنگ سے باہر نکالیں گے اور راڈ میں آ گیا اب نیچے کے بعد پھر اوپر لے کے جاتے ہیں تو اوپر کرنے کے بعد ہم اس چھوٹے رنگ کے اندر لگائیں گے یعنی پہلے نیچے پھر اوپر پھر نیچے پھر اوپر اس طرح ٹکنیک میں اب اس کو اب نیچے کر دیا تو اس طرح ہم یہ جو گولڈ رنگ کے اندر جو چھوٹا وائر ہے وہ اندر چلا جائے گا تو ویڈیو پسند آئے آپ کو تو ضرور لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی دبایا ہے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں آئے اس کے علاوہ اگر آپ نے اس پزل کو خریدنا ہے تو اس پزل کو خریدنے کے لئے میں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک دیتا ہوں وہ لنک دراست کا ہے تو وہاں سے آسانی سے آپ کو اس کو پرچیس کر سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آگے جو میں پزل بتا رہا ہوں وہ کافی انٹریسٹنگ ہے اور مشکل بھی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آگے آپ کی جو پزل آنے والے ہیں تقریبا سینکڑو پزلز ہے جو میں بتانے والا ہوں تو اس لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں